اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ارشد اتشام ویلوگز میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بہر رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ باقی حضور امان میں رہے ہیں آپ کی فیملی آپ کی رشتہ دار سب اللہ باقی حضور امان میں رہے ہیں تو بیور آج میں آپ کو اپنی زندگی کا بجادگار گفٹ دکھا رہا ہوں جو میں اپنی کزن جو میری اشہاللہ شرک کے حیات بھی ہیں میری سوجہ بھی ہیں میں ان کو گفٹ دیتا تھا عید کے تہوار ہوں عید کی ہوگی یا کوئی اور کوئی سیمینار ہو گیا کوئی اور تہوار ہو گیا تو میں گفٹ ان کو شیئر کرتا تھا تو آج جب میں گھر سے میں آیا ہوں گھر میں آفیس سے آیا ہوں تو میں نے اندر علماری کھولی ہے تو علماری میں یہ مجھے چیز پڑی ہوئی ملی تھی کافی دنوں کے بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ کم از کم میں نے چھے سے سات سال پہلے میں نے اپنی کزن کو یہ گفٹ دیا ہوگا تو جو آپ کو میں آپ کو ویو کروا رہا ہوں اچھے اس کے اوپر جب میں ایک اور بات آپ سے شیئر کر دوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں یہ لے آیا تھا اس کے اوپر شیشہ تھا تو پتہ نہیں یہ میں نے کہیں رکھا تھا جہاز یہ گر گیا تھا جو اس کی اوپر شیشہ اس سے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے کیا کیا تھا جب پلاسٹک کا شاپر لیا تھا پلاسٹک کے شاپر میں نے اچھی طرح اس کو پریس کیا تھا پریس کرنے کے بعد میں نے یہاں سے پر ٹیپے لگائیں تھی تو یہ شیشے کی طرح یہ پریس ہو گیا تھا یہاں سے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر جی اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے پھر اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے کلمہ کے نیچے پھر دوسرا کلمہ لکھا ہوا ہے بڑا اور ساتھ ایک ایتل کرسی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ویو بنا ہوئے اور اس کے اندر دو پھول بھی لگے ہوئے ایک یہ پھول ہے ایک یہ پھول ہے ٹھیک ہے یہ ایتل کرسی ہوگی اللہ لا الہی اللہ علیہ القیوم لا تاکو قدس حنات و لا نوم لہو ما فیسہ سماوات و ما فی الارز منزل لدی یشفہ اندہو اللہ بی ازن یحلم ما بین ایدیم و ما خلفہم ملاجو ہیتون بیشعیم من علمہ اللہ بی ما شعا واسیا کرسی سماوات والارز و لا الارز و لا یعود حفظ ما وہو والعليل عظیم اچھا یہ جو آپ کو میں گفت دکھا رہا ہوں یہ تقریباً چھ سات سال اس کو ہوئے ہیں جب میں نے اس کو لیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ممتازہ بات مارکیڈ ملتان میں ایک شاپ ہے ہول سیل نومی گفت شاپ یہ میں نے نومی گفت شاپ سے یہ میں نے لیا تھا اس وقت تقریباً یہ ساڑھے تین سو یا اٹھائی سو میں یا پتنی تین سو میں آیا تھا یہ آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے آج تو اس کی توڑا سا یہ مہنگی ہو گئے ہوں گے اب اس وقت کافی دن ہو گئے ہیں میں نے پھر کوئی لیا ہی نہیں ہے جب سے میرے شادی ہوئی ہے تو پھر میں نے یہ لینا ہی چھوڑ دی ہیں گھر میں مصرفیات ہیں ماشاءاللہ اچھا اس کے پیچھے میں آپ کو تحریر دکھاتا ہوں یہ تحریر دیکھیں یہ تحریر میں خود کمپوز کرتا تھا اس وقت میرا صرف کمپیوٹر تھا میرے پاس کوئی پرنٹر نہیں ہوتا تھا جس کمپیوٹر ہوتا تھا مجھے کمپیوٹر کے اوپر اردو کمپوزنگ آتی تھی میں وہاں کمپوز کرتا تھا کمپوز کر کے پھر میں اسے اس کو فلیش میں لے کے پھر اس کے میں پرنٹ نکالتا تھا کسی شاپ پہ جا کے یا کمپوزنگ شاپ پہ جا پھر وہاں سے اس کو میں پرنٹ نکلوا لے جاتا اور یہ جو آپ اس کے اوپر کمپوزنگ دیکھ رہی ہیں یہ میں نے کمپوزنگ یہ خود کی تھی یہ دیزیننگ میں خود کی تھی یہ تقریبا عید کا یہ موقع تھا اور آپ ساتھ ساتھ یہ ویو کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عید مبارک آپ کو واضح قلعہ نظر آ رہے ہیں یہ میں نے خود کمپوزنگ کی تھی اس کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی ہے میں وہاں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے میں نے ٹاپنگ دیا تھا انسان کی خوشیاں انسان کی خوشیاں جن کو تلاش کرنے گیرے انسان کو سمندر میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے انسان کبھی تو ان کو پا لیتا ہے اور کبھی سمندروں کی غصتوں میں غموں کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے خوشیاں انسان کیلئے شوکیس میں سجی ہوئے پھولوں کی معنیت ہوتی ہیں جس کو انسان چھو نہیں سکتا بلکہ صرف دیکھ سکتا ہے لیکن پا نہیں سکتا خوشیاں بعض اوقات بڑی طلق ہوتی ہیں جب اس میں کسی کی خوشی کا لہو شامل ہو جائے تو انہی خوشیاں نہیں ملتی ہیں اس سے مظلومے کی سسکیوں کی آواز آتی ہے لیکن ان کو حاصل کرنے والے تمام باتوں سے بینیاز ہوتی ہیں وہ انسانیت کو بھلا کر حیونات کا روپ دھا لیتی ہیں اور اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کی خوشیوں بھی چھین لیتی ہیں مگر تو میری ہر خوشی اور خواہش کو مجھ سے مت جدا کرنا خوشیوں کے اس پرمسررت موقع پر میری طرف سے آپ کو دلی عید مبارک محمد عرشد دیکھیں جی یہ میں نے تحریر کی تھی پھر اس کو میں نے ٹیپ سے چپکایا تھا آپ کو ٹیپ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ٹیپ سے چپکا ہوا ہے چاروں طرف سے ٹیپ کو ایسے میں نے چپکایا تھا کہ سات سال گدر جانے کے بعد اس کی پرنٹنگ اس کی ڈیزیننگ اس کا پیپر ویسے کہ ویسے پڑا ہو گا ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو دوبارہ اس کو ویو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا ٹھیک ٹھیک ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کا پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائی کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی